اسلام علیکم پیارے پیارے لوگ تو آج ہم بنائیں گے سوچی کے غلاب جامن جو ملک پاڈر کے غلاب جامن اور خویا کے غلاب جامن کا ٹیسٹ بھی فیل کر دینے والے ہیں بہت ہی زبرتیز غلاب جامن بن کر تائر ہوئے ہیں کافی دنوں سے کچھ سپائسی چڑھ رہا تھا تو میں نے سوچ ہے آج کچھ میٹھا بنا لیتے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں فیبلی این فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں تو اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شگر سیرپ تیار کر لیں دو ڈیر کپ یعنی کے تقریباً تین سو گرام لیں گے ہم شکر اور دو کپ یعنی کے فائی فنڈ ایمل ڈال دیں گے اس میں پانی دو سے تین ہری لائچی ساتھ میں ڈال دیں گے یہاں پر چاشنی میں اُبال آنے لگا ہے جب اس میں اُبال آنے لگے اس وقت گیس کے فلیم کو لو اور میڈیم کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے ہم نے یہاں پر ایک یا دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے صرف اس میں چپ چپا بنا جائے جس طرح کا چپ چپا پن شہد میں ہوتا ہے بس تب تک اس کو پکا لینا ہے غلاب جامن کے لئے جو چاشنی بنتی ہے وہ بہت گاڑی نہیں بنتی ہے اگر آپ اس کو بہت گاڑا بنائیں گے تو پھر غلاب جامن جو ہے وہ بلکل بھی سوف نہیں بنیں گے اس لئے چاشنی کو پتلا ہی بنایا جاتا ہے اور یہاں پر چاشنی بھی ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اور اب ہم تیاری کر لیتے ہیں غلاب جامن بنانے کی ون ٹیبل سپون میں نے دیسی گھیل لے لیا ہے اب اس میں دو کپ یعنی 500 ایمیل ڈال دیں گے دودھ اب ہائی فلیم پر دودھ میں اُبال آنے تک کا بیٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اُبال آ چکا ہے دودھ میں گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سوجی تو ہم نے یہاں پر باریک والی سوجی کا استعمال کیا ہے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم سوجی کو ایک سابت ایڈ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اور سوژی جو ہے وہ خود ہی ساتھ ساتھ گاڑی ہوتی جائے گی اور وہ ایک ڈو میں تیار ہو جائے گی جس طرح کا آٹے کا ڈو ہوتا ہے نا اس طرح سے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سوژی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اب جو ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب یہاں پر میں نے دودھ لیا ہے اور میں اس میں ون پینچ یعنی ایک چھٹکی بیکن سوڈا ایڈ کر رہی ہوں چھٹکی کو میں نے بہت بھر کر نہیں لیا ہے زیادہ نہیں لیا نا بس نارمل چھٹکی غلاب جامن پھر جائیں گے ورنہ تو بہت تھوڑا بیکن سوڈا ڈالنا ہے اب یہاں جو دودھ ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور اب جو ہم اس کا سمودھ ٹوپ بنا کر تیار کر لیں گے تو اب ہم بنا لیتے ہیں غلاب جامن گول کرتے ٹائم آپ اس کو تھوڑا دبا کر بائنڈ کیجئے جیسے کہ اگدم چکنی گول ہوں گی اگر آپ اس کو رینجم لی ہاتھوں میں گول کل کھمانے لگیں گے تو ہو سکتا ہے پھٹے پھر آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ ارے ہمارے تو غلاب جامن بن ہی نہیں رہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے پرفیکٹ بنے ہیں ان کو دبانے پر بھی یہ بلکل بھی نہیں کھٹ رہے یعنی ایک دم پرفیکٹ دوسری طرف میں نے کڑھائی لے لیے اور اس میں جو ہے میں آئل ایڈ کر رہی ہوں اتنا آئل ایڈ کریں گے کہ یہ ڈیپ فرائے ہو جائیں اور یہاں پر جو ہے میں نے چھوٹا سا پیارا سا غلاب جامن بن آیا ہے چٹرنے کے لیے کہ آئل ہمارا اچھے سے گرم ہوا ہے کی نہیں اور آئل جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں غلاب جامن اٹ کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ہم لوگ فلیم پر تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ ہی اندر سے کچھے نہ رہ جائیں ان کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر ماشاء اللہ ایک دم زبردست اور ماؤتھ وارٹرنگ غلاب جامن بن کر تیار ہوئے ہیں تو بس غلاب جامن جو ہے وہ آپ لوگ ان کا کلر دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی زبردست کلر آیا ہے ان کا اور بس اب ہم ان کو نکال لیں گے اور دوسری طرف چاشنے جو ہے اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے یعنی کہ گیس کا فریم جو ہے وہ اب اس وقت آف ہے اور اب گرم گرم چاشنے میں میں گرم گرم خلاب جامن ایٹ کر دوں گی اور اس کو جو ہے ہم ڈھک لیں گے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے تو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور بس ہمارے خلاب جامن بھی تیار ہو چکے ہیں اور اب جو ہے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ بند کر تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بند کر تیار ہوئے ہیں سوچیں کہ خلاب جامن ضرور 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 ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میں نے چینل کو سبسکرائب کیے بنا بلکل نہیں جانا بلکل بھی اور لائک کر دیں فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کر دیں پھر ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ایزی اور سمپل ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ